مولانا تاکی رزا نے اتر پردیش کے بریلی میں پردشن کیا سیکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ایک جگہ پر انہوں نے اکھٹا کیا یہاں بھی تاکی رزا ہندو مسلم کے نام پر دیش کو باتنے والی مسلمانوں کو بھڑکانے والی مذہبی کٹرتہ کی تقریر سے باز نہیں آئے انہوں نے ٹرینے جلائیں مولانا تاکی رزا شاید اپنی عادت سے مجبور ہیں بھڑکاؤ بیان بازی کرنے سے بلکل باز نہیں آتے ہندو مسلم کیے بنا شاید ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا بھڑکاؤ بھائی جان مولانا تاکی رزا نے رویوار کو یوپی کے بریلی میں اسلامیہ گراؤنڈ میں مجمج اٹھایا سیکڑوں کی بھیڑ کو جمع کر اپنا دم دکھانے کی کوشش کی اکثر نفرتی اور بھڑکاؤ بیان بازی کرنے والے اتحاد ملت کانسل کے راشتی ادھیکش مولانا تاکی رزا یہاں بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے ہندو مسلم کے نام پر انہوں نے جم کر دیش کو باٹنے کی کوشش کی یہاں تک کہ پردان منطری نرین رمودی کو کلمہ تک پڑھنے جیسی تغریر دے ڈالی نرین رمودی اگر تم ایمانداری سے موکش کا راستہ چاہتے ہو موکش کے مارک پر آنا چاہتے ہو تو دنیا میں واحد اسلام ہے جو نجات کا راستہ ہے نجات کے راستے پر آ جاؤ تمہارا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی اچھا ہو جائے مولانا ٹاکیر رضا یہی نہیں رکھے بلکہ اگنی پتھ یوجنا کی ویروت میں ہنسہ کی آگ لگانے والوں کا سمرتھن کر دیا اشاروں اشاروں میں کہا کہ ہم ٹرین نہیں جلاتے اس لئے ہماری بات نہیں سنی جاتی تو کیا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی باتیں نہیں سنی گئیں تو وہ بھی ٹرین جلانے کی نیت رکھتے ہیں ہمارے گیاپن کا نوٹس لیں گے نوٹس کس کا لیں گے ہم امن پسند ہیں شانتی پری لوگ ہیں ہم بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ ہیں ہم ٹرینیں نہیں جلا رہے اس لئے ہماری بات نہیں سنی جا رہے ہیں ہماری بات اس لئے نہیں سنی جا رہے ہیں کوئی بلدوزر چلا کوئی لائچوی چلی ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد پھر اسی بے ایمان کے آگے ہم اپنی منت لے کر جائے کہ ہماری بات سن لو ہم پر لانت ہے مولانا توکیر رضا نے موڈی سرکار کو مسلم ویرودی بتانے کی جم کر کوچش کی یہی نہیں دیش کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا اور یو اے نو تک جانے کی بات کی مولانا کو دیش کی بدنامی کا کوئی ڈر نہیں ہے پی ایم موڈی کو نیچا دکھانے کے لیے انترراشتیہ منچ تک جا سکتے ہیں اگر گیاپن دینا ہوگا تو ہم یو اے نو میں گیاپن دیں گے بتاؤں ٹھیک ہے ہم یو اے نو میں گیاپن دیں گے ہم دلی میں جا کر گیاپن دیں گے اور پوری دنیا کی حکومتوں کو بتائیں گے کہ اس بے ایمان حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا تاثب ہو رہا ہے جنہ رہے تو بہت ہی ان کو لدن نہیں جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کیا میسے جا رہا ہے تو تم ہمانے دیش کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہو اب تم سے کوئی بات نہیں کی جائے گی اب تم ساتھ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھا جائے گا اگر شکایت کی جائے گی تو انشاءاللہ یو اے نو میں شکایت کی جائے گی جمعے کی نماز پر دیش کے گئی راجوں میں جو ہنسہ بھڑ کی اس کے پیچھے مولانا توکیر رضا جیسے ہی کچھ بھڑکاؤ بھائی جان شامل تھے اتنا ہونے پر بھی وہ نفرتی بیانبازی اور مذہبی کٹرطہ سے باز نہیں آ رہی ہیں کہ جو ماحول آج میں نے بھڑکی میں دکھایا ہے یہ میں دستاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا میں سترہ تاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا اور میں نے جائپور میں بھی جمعہ نہیں تھا یہ جمعے سے ڈر گئے ہیں کیاہ